اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن نیوز لائن نیتا صحفی کے ساتھ آئی شاملے کو میں ہوں رضا سیفی ناظرین پاکستان کا موسم اور سیاست جس طریق سے روز بروز کروٹے لے رہے ہیں نالات میں تو کوئی نجو بھی بتا سکتا ہے کہ آئین والے دنوں میں کیا قائع پلٹنے جا رہی ہے لیکن ایک طرف لا تعداد کیسز ہیں تو اگلے دن انہی لوگوں کو وزارتوں سے نوازہ جا رہا ہے سرکاری پروٹوکول میں پاکستان میں لائے جا رہا ہے اور جس کے حق میں ملک کے ستر پیزد تمام سڑکوں پر بھی نکل رہے ہیں وہ دہشتگرد قرار دیا جاتا ہے اسی حوالے سے آج عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور جی سی او آمد ہوئی جو کہ اس سب سے زیادہ چلسے میں ہے اور طلبان ان کا بڑا ہی پرجوش استقبال کے آج جی سی او نیورسٹی میں اور اتنا بڑا مجمع اور اتنا پرجوش استقبال جس کو دیکھ کر اچھوں کے چکے چھوڑ گئے اور عمران خان صاحب نے مستقبل کے میماروں سے خطاب جو ہے وہ ملکی حالات کا خطاب کرتے ہوئے ملکی حالات کے احوال کے حوالے سے جب بات کی اور تذکرہ ہوا تو نوجوانوں کے پسندیدہ لیڈر چونکہ اس ست خان صاحب بنے ہوئے ہیں انہوں نے رجیم چینج کا تذکرہ کیا اور جہاں رجیم چینج کا تذکرہ کیا وہاں تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا سب سے پہلے آئیے وہ سن لیتے ہیں سائفر جو ہمارا ایمبیسٹر بھیجتا ہے فورن آفس کو مجھے آتا ہے میں وہ دیکھتا ہوں سنیں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر اس کو ایک ایمبیسٹر جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے ایمبیسٹر سے آتا ہے کہ جی وہ ایمبیسٹر کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستانی کونسکونسز ہوں گے آپ میسیج میں تو نہیں ہٹانا تھا وہ تو میرے نیچے ہے کس کو پیغام دے رہا تھا کس کو پیغام دے رہا تھا کس کو پیغام دے رہا تھا سمجھ گیا ہوں ماشاءاللہ پہلا امتحان پاس کر گئے ہو آپ یہ صاحب پزیراعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن آج جی سی اینیورسٹی میں یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ مقالمہ ان کا دریکلی یہ نوجوانوں کے ساتھ ہوا وہاں پہ جب وہ بات کر رہے تھے تو لوگ اس طرح کی روابات دے رہے تھے اور یہ بہت سرپرائزن کے لئے کہ اس طرح سے نوجوان اسل بات کر رہی ہے یعنی کہ خان صاحب کی باتوں کا ان کے جلسوں کا اور ان کی جو رجیم چینج کی پولیسی ہے یا جو نیرٹیو ہے اس کا دریکلی اس طرح سے امپیکٹ پڑھائے کہ اس وقت جو طلبہ و طالبات ہیں وہ بھی کتنے جو ہے کلیر ستانس کے ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں برحال ایک طرف تو یہ معاملہ ہے دوسری طرف جب اس طرح سے جی سی او جی سی او ساری جی سی او یونیورسٹی کے حوالے سے جب یہ سارا سیناریو منظر عام پر آیا سوشل میڈیا پر بھی اور ہر طرف بھی تو اس کے بعد اس ویڈی آفٹر دی ڈرے خطاب جو ان کا ہوا اس کے پوراً بعد جو ہے گورنر پنجاب نے نوٹس جاری کر دیا یونیورسٹی میں سیاسی جلسے کے انعقاد پر اور وضاحت بھی طلب کر لی یونیورسٹی کے بی سی سے تو یہ سارا معاملہ ہوا جس کے اوپر دو طرفہ بحث شروع ہو گئی کہ جی اس سے پہلے بھی یہ اس سے پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں چاہے کراسچی ہو لاہور ہو اسلام بات ہو ایون پورے پاکستان کے اندر ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جی جب بھی کوئی پلٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے یا پولٹیشنز آپ کے جو ہوتے ہیں ان کو انوائیٹ کیا جاتا ہے مختلف خیتابات ہوتے ہیں یونیورسٹی اس کے اندر اس پہ وہ بات کر سکتے ہیں لیکن گورنر پنجاب ملیگو رحمان صاحب نے یہ نوٹس جاری کیا ہے کہ اس نوٹس میں یہ ہو سکتا ہے یہ نوٹس اس کی کیا چیزیں ہو سکتے کیونکہ دیکھئے دیکھئے یونیورسٹیز میں اس طرح کے سیاسی خیتابات ہوتے ہیں پہلے بھی کا مازی میں بھی اور بہت سارے دیر نمبر آف کہتے نا کے events and seminars which i have personally attended myself جس میں politicians came up and they address with the students and they talk with the students directly and they communicate with them so in a very clear manner چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ پنجاب ہو چاہے اسلامباد ہو یا somewhere else in the whole world so this is something not first time was happened or something not new which has happened so یہ ایک معملا ہے دوسری طرح جی مائشت کے حوالے سے گر ہم دیکھیں تو مائشت کے حوالے سے بھی بڑی مزیدار چیز ہے لیکن اس سے پہلے میں جاؤں یہ ہی ایک اور بات مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک اور ویڈیو آنے والی ہے آج یہ جی سی یو میں یہ بھی کہا ہے امران خان صاحب جی اچھا why he has quoted this کیونکہ آپ نے دیکھا ہے اس وقت سیریز آف آوڈیوز کا معاملہ نا صرف آرہا ہے بلکہ وزیر آزم ہاؤس کی وہ آوڈیوز لیک کے طور پر اس وقت دارک سائٹس پہ ویب سائٹس پہ پڑی ہوئی ہے گری سائٹس پہ پڑی ہوئی ہے گری مارکٹس میں پڑی ہوئی ہے تو اسی حوالے سے جی آج بلکہ یہ اوڈیو لیکس کے ماملے پر وزیراعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا ادلاس بھی طلب کر لیا ہے ایسی تناظر کے وقت میں اور پہوڈیو عوامات میں بدودی مجانگ بہتار آہ رہا ہے ایسی تناظر میں ایک ضد ممکن ہے اس شمع bamboo صدر موملکت پاکستان آرف الوی بھیت موجنو تھے اور آج انہوں نے کمریک کے کمیو کمو بیشت جتنے بھی اینکر ہیں اور صحافی ہیں ان سے گفتگو کی اور اس میں بھی یہ دسکارشن رہا کہ اور we were quoting it very clearly and categorically and we were asking him again and again the question کہ جی آپ بتائیے کہ یہ جو audio leaks کا معاملہ آ رہا ہے so to whom you suspect as well کہ اگر ایک each and everything اگر ہر بہر احوان سدر میں پرام منسٹر ہاؤس میں اور دیگر ادار اداروں کے اندر چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں تیپنگ پر ہے تو پھر کوئی بھی چیز کہ سے سکیور اور سیپ ہو سکتی ہے this is a very big question so again قومی سلامتی کمیتی کا اجلاس پہ وزیر آزم نے آج بلائے ہے and we have already been talked about this today with the president of Pakistan as well. دوسری جانب ناظرین یہ سارا معاملہ تو ہے ہی ہی ایک اپسکونڈر اشتہاری جو عدالت کو جسے کہتے ہیں نا کہ جس کی جو مطلوب ہے عدالت کو مفرور اشتہاری جس کو کہا جاتا ہے اپسکونڈر بسکلی جو ترمینالوجی پچھلے دنوں بہت پچھلے سال بہت زیادہ جو ہے مارکٹ میں یہ ترمینالوجی جسے کہتے ہیں نا روہ براؤنڈوی اور سب سے زیادہ ہر ایک بندے کو پتہ سلا کہ کہ اپسکونڈر کون ہوتا ہے اور یہ تب ہوا جب اسحاگدار ساپ ملک سے بہر بھاگے ٹھیک ہے تو لوگوں کو پتہ سلا کہ کہ اپسکونڈر کون ہے چکے وہ مطلوب ہیں اشتہاری ہیں مفرور ہیں عدالتوں سے یہ میں نہیں کہہ رہی اگر if somebody is minding it up میرے تویٹر پہ بھی لوگوں نے mind کیا I'm so sorry to say اپسکونڈر ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایک نئے وزیر خزانہ لگایا جا رہا ہے جی and he is coming along with the جو کہ he has come along with the prime minister شباہ شریف گئے بھی ایک prime minister کے ساتھ بھاگے پاکستان کے ساتھ بھاگے پاکستان کے ساتھ رہے ہیں کیا قسمت انہوں نے پائی ہے تو واپس آتے ہوئے جی وہ بن رہا ہے وزیر خزانہ اس وقت آپ نے پاکستان کر چکے ہیں اچھا یہ بھی ایک مزاک ہے کہ اس ملک کا وزیر خزانہ کسی دوسرے ملک میں جا کر رہا ہے this is i'm sure کہ آپ کے لئے بڑی کوئی سرپرائزنگ بات ہوگی میرے بھی تھی when i've heard it last day کہ جی ایک ملک کا وزیر خزانہ اپنے ملک میں نہیں بتا رہا کہ جی میں i'm getting you know resigned or i'm giving resign and i'm going he's been telling us that he is resigning when he's sitting in somewhere else کوٹ کھڑتا ہے وہ یہ بات announce کرتا ہے اپنے فیس بک کے ذریعے اپنے ٹوٹر کے ذریعے اور پھر اس کے بعد جو ہے میں پتا چلتا ہے کہ جی اچھا actually he's resigned تو ان کی جگہ جی لائے جا رہا ہے ساگڑا ساب کو اچھا یہاں تک it's not only in the picture لائے تو جا رہا ہے but آتے ہوئے what he has doing اب یہ ہے اب آتے ہی ہو یہ رہا ہے کہ خبریں یہ لگ رہی ہیں آج کہ جی جب اسحاگڑا ساب آ رہے ہیں تو جو معیشت ہے وہ reverse gear میں لگ رہی ہے مطلب یہ چیزیں مجھو تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آ رہی اس وقت کہ جی اس طرح کی چیزیں ایک تو چل رہی ہیں کہ جہاں پہ معیشت کا معاملہ ہے وہیں پہ یہ آ رہا ہے کہ جی جہاں اسحاگڑا ساب واپس آ رہے ہیں تو reverse gear لگ رہے ہیں معیشت کو اور اس کا یہ آشاکتانہ اس کی وجہ یہ پیش کی جا رہی ہے کہ جی reverse gear in the sense کہ آج ڈالر جو ہے اور روپے کی جو کمپیرزن جو ہم کرتے اس سے بڑا فرق آ گیا ہے یعنی کہ ڈالر کو reverse gear لگا ہے اور روپے کی گذر میں بہتری ہوئی ہے جو کہ ڈاون فال کی طرف جا رہی تھی نون سٹاپ تو یہ ہو رہا ہے پلس یہ کہ جی کہ ریوٹس گیر جہاں پر لگ گیا ہے وہیں پہ کہ جا رہا ہے کہ کوشش ہوگی کہ گرتی محشت کو روک سے کہ انس سم دورست کریں سانگرہ صاحب کا ستیٹمنٹ بھی آ چکا ہے یعنی کہ اب منگل والے دن یعنی کہ کل کے روز وہ وزیر خزانہ کا عوضہ بھی سمالیں گے جو کہ اب تک کی اطلاعات ہیں محصدق کا اطلاعات ہیں سو دس اس آل ہپننگ جی جس کے اوپر ہم بات کریں گے آج اور میری کوششش ہے کہ انسائی چیزوں پہ بہتر طریقے سے لیا جائے سب سے پہلے موجود ہیں دکٹر سیمی بخاری صاحب آپ اکستان تحریک انساف سے امینے ہیں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیک دون سے یاسین ازاد صاحب ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ سب سے پہلے تو جی I'm going towards یاسین ازاد صاحب یاسین ازاد صاحب there are two things which is very important to ask you first is اس آگدار صاحب آرہے ہیں he is an absconder you know better than me that what is the mean of absconder in the terms of court in the terms of legal implications so he was absconder اب واپس آرہے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں نہیں کہہ رہی یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں عدالتوں نے ان کے لئے terms use کی تھی ایک absconder اس ملک کا وزیر خزانہ بنے گا کیا آپ کو surprising نہیں لگتا جی یاسین ازاد صاحب یہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں جی بلکل آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں یاسین ازاد صاحب آپ کو ہی آپ کا ہی نام لے کے آپ ہی سے سوال کر رہی ہوں جی جی پہلی بات یہ ہے کہ absconder جو تھا اس نے عدالت سے پہلے کے عدد سے expoینٹ کرا دی اس ابھی وہ کو پاکستان آرہ ہے رائٹ تو جب عدالت کسی کو اجازت دے دی تو پھر آپ کو مجھے absconder کا جمعہ استعمال نہیں چاہیے نمبر ٹو وہ آکے اپنے آپ وقت سب سے پہلے کوڑ میں surrender سا لے گا اور surrender کرنے کے بعد جو بھی کوزیشن ہے وہ بنے گی تو یہ اپسوانڈر اپسوانڈر کی رات تو عمران خون صاحب شروع سے لگا رہے ہیں اور جو ارگتے ہیں ہمارے حسابت پرائم نیسٹر کھر رہے ہیں آج دیکھیں علماء وامشائل کا کوئی konflict پہ رہی کہ اس میں جا کے زبدرستی گز کے وہ پر پھر یونیوریسٹی میں جا کے سٹوٹنٹ کی آپ خراب کر رہے ہیں ان کا دماغ خراب کر رہے ہیں نو لگتا ہے کہ پرائم نیسٹر پسوانڈ زینی کو پھٹھیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کریں کیا نہ کریں اور آج اپری چھوڑی در پہلے فواد چھوڑ جی نے کہ پتہ نہیں ایک اپتے اندر 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 اپری خراب پہلے پہلے دن کے وقت دیکھتے ہیں یہ تو وہی پہلے 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 سمجھ پہلے پہلے سمجھ 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 دلر پہلے پہلے چیز پہلے پہلے میری پہلی بات کئی جواب تسلی بٹ دے دیں کہ آپ بھی کہہ میں نہیں کہہ رہی میں نے کہا کہ عدالتوں نے ان کو اپس قاندر قرار دیا تا اب وہ واپس آرہ ہے تو اس لئے سمجھ ویرئی ڈیفرین ویرئی سرپرائزنگ ویرئی 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 ایک اپس قاندر وزیر خزانہ بننے جا رہے ملک دوسرا ایک اور بات بتا دی ریزائن دے رہا ہوں ملک سے باہر بیٹھ کے فیصلے ہو رہے اس ملک کی قسمت کے پھر تو ویسے ہی واقعات ہوں گے جیسے کل پر ہم دیکھ رہے پتہ نہیں آپ دیکھ رہی ہیں میں تو جو کچھ رہا ہوں پھلکور ڈیفرائی ڈیفرائی میں دیکھ رہا ہوں ایسے کی ہمارے پارٹی رہا ہوں میں نے آپ کی پروگرم میں یہ بات کہ رہا ہوں پہلے پاکیتہ کوٹ درخواہ دی گئی ہے ان کو زفتار نہیں کیا جائے گا ایدالت نے واران سجمنٹ کر دیئے اور واران سجمنٹ کرنے کے بعد اپسکاندل پاکستان میں آیا جائے گا نا تب وہ قانون کے مطابق چلے گا اپسکاندل اب رہے گی محمدہ میں نے ابھی یہ ایک بات چیئی پھر یہ ریپیٹ کر ہوں کہ یہ کہ 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 صدای آفتہ آدمی ہے اور وہ آدمی مفرور ہے تو صدای آفتہ آدمی تو چیز ایک حیثت میں حصہ نہیں لے سکتا لیکن اس کو بات چیز کرنے پر اس کوئی پابندی نہیں لیکن کل اگر یہی سزا ختم ہو جاتی ہے تو الیکشن لڑنے کو مجاز ہو جائے گا عدالتوں کے فیصلے عدالتوں پہ چھوڑ دیں عمران خان کی مجردی پہ چھوڑ دیں ہم عمران خان کی لینے والے لوگ نہیں ہیں کہ پہلے جا عمران خان صاحب بات کہ آگئی یاسین صاحب کتا کلامی مافی آپ بہت سینئر ہیں لیکن یہ کیا آپ کس کو کس سے جوڑ ہیں یہ عدالتوں کی بات میں کر رہی سینئر چلتی ہے عدالتیں کانون کے مداب چلتی ہیں اور جب کوئی ایس خاندر ہو اور وہاں کے اپنے آپ عدالت کے سامنے سرندر کر دے تو سرندر کرنے کے بات عدالتوں کا اشتیار ہے کہ اس کو بھیل دیں اور یہ چھوڑ چھوڑیں اور اس کی پروزیدنگ میں آپ ستا لیں سزا جو ان کی اپسنس میں ہوئی تھی اور جب ان کی اپسنس میں کسی کو سزا ہو جائے تو وہ آکھے دوبرا کوئی پروزیدنگ کے لئے چاہ سکتا ہے پال سال تک کیوں نہیں واپس آئے کیونکہ جائشت گف کی ہمیں خطرہ تھا کہ ہم جائیں گے پدن ہمارا چیار ہوگا اس وجہ بھروسہ نہیں تھا اس آگدار صاحب کو آب آرہے نہیں وہ صاحب کا زیرا جم ہے دمکی دیتا کہ ہماری صاحب میں بیٹھ دمکی نہیں دیتی کہ میں اس ہی بند کھر دوں گا میں ان فون ہی چھو دوں گا ملٹا لٹکا دوں گا پتا تھا بندہ جو زیرا جو اس سیمی بخاری صاحب سیمی بخاری صاحب یہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج خان صاحب جو جی سی یونیورسیٹی میں اس سوال پہ یاسین صاحب کیا آتے آتے رہ گئی بلکہ انہوں نے ایکانومی پہ بات کرلو پھر میں اس پہ جی سی یونیورسی والے معاملے پہ بات آج ہم نے دیکھا کہ ڈالر کو ریوار کی لگا ہے پاکستان کی مجیشت میں روپے کی قدر میں بہتری بھی آئی ہے how do you see this اور دوسرا ہی بتائیے گا جس طرح سے یاسین صاحب کہ کی حکومت تھی تو they they had a complete chance of it کہ you people will not treat them in a very well manner اس وجہ سے آپ پانچ سال کے بات اس آگدہ سا رہے جی بسم اللہ سب سے لے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے اپس پانچ سال کے رات کے اندھیرے میں ایک وزیر آزم کی جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے تھے اور پھر سے ایک دوسرے وزیر آزم کے ساتھ آ رہے ہیں کیونکہ ان کی کوئی ڈیل ہے یا کیا ہوئی ہے جس طرح اقت دی کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں نے اجازت دے دی ہے اور بیل بھی مل جائے گی تو مل ہے جس کی اگر ساتھ مل ہے جس سہارا مل ہے اور ڈالر سہ آنے لگا ہے لیکن جب آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کو منجز کیا جائے گا اور مفتا صاحب جن کو بارے میں نے اس طرح سے باتیں کی ہیں پہلے تو انہی کو بڑا پیش کیا جارہا بہت ایکسپیرنس بڑے پڑے لکھے بہار سے ڈیجیز 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 رہ 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 جس طرح سے بڑی فیملیز جا رہ رہ ہیں تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت کو انہیں کم سے کم اخراجات کریں اور زیادہ سے زیادہ پاکستان میں رہیں اور پاکستان میں لوگ جو آرہے ہیں ان کی احساس ملاقات یں کریں بہت سے لوگ اندہار مانڈی میں کتنی نیچے چلی گئی ہے اس وقت اسی سے بھی نیچے جا رہ ہے ایک بیرل دیل کا اور یہاں پہ ہم دائی سو کے قریب پہنچا اوپر جا رہے ہیں جبکہ عمران خان صاحب کے دور میں ایک سو پانچ پہ تھا آدمی منڈی میں اور ہم لوگ پہ دیرسو پہ دیرے تھے ہم لوگ نے جی بہت اس کمیشت کو سی لے کے جا رہے ہم کھ سو 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 آدمی آدمی آج خان صاحب جاتے جی سو جس جس کو کہتے گورنمنٹ کاللج 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 اچھا اچھا this is not the first time that any political leader has been there in any university کاللج or school for addressing with the students this is not the first time وہاں جاتے ہیں وہ کھتاب کرتے ہیں بہت warm welcome ان کو ملتا ہے شاید اسی وجہ سے کچھ political jealousy آتی ہے یا کیا ہوتا ہے کہ گورنر پنجاب ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ نوٹس جاری کرتے اس یونیورسٹی کو اور اس جلسے کے انکاب پر وضاحت طلب کر دیتے ہیں یونیورسٹی کے ویسی سے آخر اس میں آئینی اور قانونی کیا شکم آپ کو نظر آرہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنر صاحب نے اس طرح کا سٹیپ اٹھایا گورنر جو ہر جو یونیورسٹی کا جو ہوتا ہے جی بالکل اور وائی چانسلر مدی آپ دیتے ہیں پہ دیکھنا پڑے گا کہ ان یونیورسٹی سے اڈررز کرنے سے پہلے کیا وائی چانسلر نے عمران خان شاہر کو دعوت دی انہوں نے مضبو کیا کہ آپ نیورسٹی سے کریں اس مام دی تو عمران خان صاحب تو آج علماء مشاہد کے جبتے میں زبزرسی جا کی بیٹھ گئے زبزرسی کیسے ان کو بلایا جائے گا تو جائے جائیں گے نا یعنی صاحب آپ کیسے سیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ کے چینلر نے خوابر چلائی ہے کہ غلطی سے اندر واقل ہو گئے ہیں آپ خود خوابت کرتے ہیں خود ہی تردیز کرتے ہیں میں چینلر کی بات کرو چینلر نے کہ زبزرسی اندر جا کے بیٹھ دے رہا علماء مشاہد کی کانفرنس چلائیں میں بھی سیمی صاحبہ سے پوچھ لیتی ہوں چلیں ان کی ریپریزنٹیٹی پارٹی کی بیٹھ ہم صاحبہ سیمی بخاری صاحبہ بے خیر یہ تو ایک نیا پینڈورا باکس کھول رہے کہ علماء مشاہد کی کانسل میں زبردستی کیا کیا ایسا ہوا لیکن میں جی سی انیورسٹی کا بھی پوچھ جا رہی ہوں جی سی انیورسٹی میں جو انہوں نے آج انڈریس کیا بچوں کے ساتھ بیٹھ انتوزیسٹک ریسپونس اور بہت زیادہ انیوریٹک نظر آ رہے تھے اور خان صاحب بہت زیادہ پورومید بھی نظر آ رہے تھے جی دیکھیں یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا بغید انیورسٹی کے ہمارے پارٹی کے چیئرمن ہیں وہ کہیں پہ چلے جائیں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا یاد صاحب شاید آپ کا سپوک پرسن سواری اگمیٹ سواری وہ جو فواد صاحب کہتے نا کہ آپ سپوک پرسن ٹی وی ہے جی شاید اس نے خبر چلائی باقی تو کسی چینل نہیں چلائی ہم نے تو نہیں چلائی جی 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 میں نے ٹھائی یاسین صاحب جی فواد صاحب کی لیسے چینل رکھتا وہ شاید لینا that's what I'm saying جی نے کسی چینل نے خبر چلائی ہے نا کیوں چلائی ہے تو میں نے بتایا جی نے چلائی ہوگی اور جی کا تو credibilی کا سب کوئی پتا ہے اگر آپ کو یونیورسٹی نے دعوت دی تو دعوت نما لیا ہے پابلک لندر جی سیمی صاحب آپ کیا کی کیوں جا رہے ہیں جو بھی چیئر من ہیں جو بھی ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے کی دعوت نہ 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 دکھائیں آپ کو بھی کوئی حق نہیں پہنچ آپ سے دعوت ہمیں کہیں بھی چاہے علماء کی کانفرنس ہو چاہے جی سی یونیورسٹی ہو چاہے جہاں ان کو اور سے سننا چاہتی ہے ان کی باتوں کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ہمیں سچا اور ہونسٹ بندہ ہے جو سچی بات ہمیں بتا رہا ہے اور سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بڑا انجوائی بھی کیا اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہوا جو ان کو غلط پرپاگینڈا کیا جا رہا ہاں میں نے سائفر دیا تھا تو اب یہ کیسے جو کہا جا سکتا ان بات کو تو انہوں نے اسی بات کو بتایا اور میرے خیال میں یوث ہماری بہت مچور سمجھدار ہے اور وہ دیکھنا چاہتے ہے کون لیڈر ہے جو ہمیں آگے صحیح مانور پاکستان کو آگے لکے جائے گا ہر لحاظ سے ترقی آفتہ ملک بنائے گا تو اس کی بات کیوں نہ سنے گوھر سے اس لئے ان کو بلایا جا گیا اور ان کو ان وائٹ کیا گیا اور وہ اس لئے وہاں پر جائے اور یوث جو ہے میں بار بار یہ کہوں گی کہ یوث ان کی طرف دیکھ ہماری صدر پاکستان آرے فلوی سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے اندر کراچی میں بھی بھی ڈسکاس بھی اس ویل اگر اس طرح سے معاملات چلتے رہے جو اہم مقامات سے خفیہ ریکارڈنگ کے معاملات ہیں اس پہ ویسے تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس سلامتی ہے شہب آشریب نے بہت دیر نہیں ہو گئی کیونکہ آپ کی ڈاک ویب سائٹ پہ آپ کی مارکت کے اندر آرڈیو لیک آر آر آن جسے کہتے ہیں کہ یہ شوکیس پر ہوئی ہیں بیچنے کے لئے لگی بھی ہے تو یہ ہو کیا رہے اور یہ کیسے کوئی پرائم منسٹر کہ میں ایک بات کر رہا ہوں میں چکے پرائم نریضہ پاکس نے اس احساس معمولے س باقیدہ انکواری شروع کر دی جس طرح آپ نے خود کہا کہ سوام کی کونسل کا ادلاز بلایا گیا یہ واقعی تشویشن آت بات ہے کہ جب وزیر حاضم اور جوانا محفول نہیں ہے باقی کون سی جگہ محفول ہوگی اس پر شاہر عمران خان کی حکمت ہو سباز طریقہ کی حکمت ہو نواز طریقہ کی ہو کسی کے لیے ہو یہ ایک احساس ممبرہ اس پر اندرسی ڈیشن ہونی چاہیے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو وزیر حاضم حول کی گفتو کو بھی ٹیپ کرتی ہے اور اس چیزے نے اس انکواری محفل کا معاملہ تیٹر ہو گیا بہت جلد یہ معاملہ سامیہ آئے گا کہ وقان لوگ ہیں جو اس طرح بھی گفتو کو ٹیپ کرتے ہیں ہمارا آئین جو اور دستور ہے وہ اس پاس کی اجاز نہیں دیتا کہ آپ اس طرح بھی گفتو کو ٹیپ کریں نیاری شیز کی مضمت کا توان انکواری ہو رہی ہے پر اندرسیر کی انکواری کے بعد اس معاملے کو چند دن بیٹھ کریں اور یہ پوزیشن دلکل پاکستان کے عوام سے سامنے آنے سے یہ آخر وہ کون کی طاقت ہے جو پہلے ایک دفعہ یہ بات تھی کہ جیزید کی آواز کو ٹیپ کیا جاتا ہے ان کی گفتو کو لکھ کر دیا جاتا ہے اب وزیر حاضم اوز کا اگر محفوظ نہیں ہے تو کل پریزیڈنڈ اوز بھی محفوظ نہیں رہے گا یہ ایک سچویس بات ہے اس کو ہمیں کنڈم کرنا چاہئے اور جو انکواری وزیر حاضم نے بنائی ہے اس کو دیکھیں کیا پوزیشن ہوتی سلامتی کونٹی کا اجلاسی بلا لیا گیا ہے وہ فائنل تسلہ کریں گے کہ کیا کیا نہیں ہے اور اس انویسی کی طرح میں جو لوگ اس میں انواز ہیں اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے سلاس سخت سے سخت داروائی ہونی چاہیے اس طرح کی طریقہ کار جو ہے نا پاکستان کا اندر کل کسی احساس ماملے میں اگر باقیدہ اجلاس ہو رہا ہے کابینٹ کا آپ اس کی بھی گفتوکو ٹیپ کر کے نکال دیں گے تو نفصان چیز کا ہے پاکستان کا نفصان ہے پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے بچہ ان معاملے میں میں میرے نظرے پاکستان کی تمام چیزی علماتوں کو بجائے قریبی سائز کرنے کے لئے ان کو ڈیمانڈ یہ کرنا چاہیے کہ اس کی اٹھیا پورا تدریہ کریں انویسٹیگیشن کریں اور معاملے کے سامنے لے آئیں اور جو لوگ اس میں انواز ہوں ان کے خلاف سخت سختاروائی ہونے چاہیے اچھا دوسرا چلیں ایک سائٹ تو اس کا یہ ہے کہ جو ہے وہ یہ ہونہ ہی نہیں چاہیے سیکیورٹی بریچ نہیں کرنی چاہیے this is very this is very alarming and concern for and simultaneously it's a crime it's completely a crime but on another hand جو گفتوگوش میں ہو رہی ہے وہ بھی دیکھنے والی ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے شباہ شریف صاحب اس میں ہے then جو دیکھنے والی اندریکلی بینیفٹس کی اس کے اندر بات ہو رہی ہے وہ بھی بہت امپورٹن ہے جی آسین صاحب جی آسین صاحب میں نے کہا دیکھیں it is a crime کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے security breach نہیں ہونی چاہیے recording نہیں ہونی چاہیے that's a point but on another hand simultaneously we are actually seeing that ہم بلکے سون رسکو رہے کہ جی اس کے اندر جو بات ہو رہی ہے جو اس کا content ہے اس audio کا جو leak ہوئی ہے جیسے کہ شاکر ترین صاحب کا تھا جس کے اوپر بہت باویلا مجھ گیا تھا so مریم نواز صاحبہ شباہ شریف صاحب جو اس پر بات کرے وہ دیکھنے انڈریکلی اپنے لوگوں کو بینیفٹ پہنچانے کی بات کر رہے which is also a crime چیکھنے پہلی بات دیا کہ جو گفتیو ہے اس کو انکار نہیں کیا یا انہوں نے تسلیل کیا اس بات کو تسلیل کرنے کا لیکن معاملہ آساس اس لیے کہ وہ گفتیو تیپ کرتے ہوئی ہے اس کا انڈریکیشن کا عادت جو پرائنسٹر پرستانے کی ہے اور یہ جو سوٹے آلے یہ کسی کساتھ بھی آتے کی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہماری ایجنسیاں اتنی طاقت دوار ہیں کہ وہ پرائنسٹر سے گفتیو کو ٹیپ کرتی ہیں اس پہ انویسٹیگیشن ضروری ہے اور انویسٹیگیشن میں اگر یہ بات تہہ ہو جاتی ہے کہ پھلا پھلا آزمی انواز ہے ایون جو شوکر ترین والی جو آدھی میں اس کے پیبر میں بھی نہیں تھا اگر کوئی بات ہوئی تھی تو اس کو پاکستان کی اسلامتی کو مدرد رضا رکھتے ہوئے اس کی ایک انویسٹیگیشن کر لینی چاہیتی لیکن اس طاقتی کوئی بھی گفتیو اگر لیک ہوتی ہے مثلا میں اپنے دستور میں بیٹھا ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک لیکن کرتا ہوں تو اس گفتیو کا لیک کرنا جو ہمارا دستور ہے جو ہمارا آئین ہے وہ بھی اس بات کی اجاز نہیں دیتا جہاں ہمارا آئین بلکل بازیاتور پہ کاتا ہوں کہ میں ایک ایکشن کو کنڈم بھی کاتا ہوں جو پہلے بات اس کو بھی کنڈم کاتا ہوں اس کو بھی کنڈم کاتا ہوں پرائنیسر اور کی اس طرح بھی آدیو 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 اوکے اچھا سیمی بخاری صاحبہ آپ سے پوچھوں گی اسی پہ آدیو سب سے بیڑی بات تو یہ یہ کہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اس کے بہت تشمیشناک ہے علامنگ ہے اور سب اس وقت بڑے پریشان ہیں کہ یہ پرائنیسٹر ہاؤس کی کس طرح سے بریچ ہوئی ہے سیکیورٹی یہ بہت بڑا کیشو ہے لیکن اس کے بعد دوسرا پہلو ہے اس سے بھی زیادہ علامنگ ہے کہ یہ وائلیشن آف ہے کہ ہم لوگ جو پارلیمنٹریانز ہوتے ہیں جب ایک پورس پہ لیتے ہیں کہ ہم اپنے کونسٹیوشن کی باستاری کریں گے اپنے انسائٹ کی باتیں ہماری اپنے پارلیمنٹ کی ادھر سے ادھر نہیں جائیں گے اور ہم اپنے ملک کے قوم کے لئے بات کریں گے نا یہ کہ ایک فرض اپنے صرف پرائنیسٹر اور ان کی رشتدار ہیں بھتیجی ہیں وہ اپنے باتیں کر رہے ہیں کیا باتیں اور ہوں گی جو ابھی لیک ہوگی میں تو جی یہ بیری علامی کہ ہم لوگ کے لئے جو وائلیشن اپ اواث ہے اور اس کے پر اگر جو جو لوگ انوالڈ ہوگی تو آج کل سکی ٹو چیز ہی لگے گا اگر انہوں نے واقعی اس طرح تھی وائلیشن کی ہے اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اتھر سنسیر ہے ملک کے ساتھ اور یہ باتیں کیا کرے تھے جو باتجیت ہے اس کے پر بہت زیادہ ہمیں بہت زیادہ گیا ہے اور بھی اس کا ہوئی ہے سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے دونوں اسیو جس کا آپ نے کانا ہے دونوں چیزیں بہت زیادہ علامی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر اچھی کشائن بات ہے کہ پرائیمیسٹر نے کانسل جی جی بنا دی ہے اور اس کے جلدی جلد 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 تحقیقات ہونی چاہیے اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کون اس طرح کی باتیں باتیں کیوں ہوئے بہت شکریہ سیم بخائی صاحب آپ آپ دونوں موضوع زمانوں کا بہت شکریہ جی نظرین ایک بریک پر میں جانا ہے بریک پر جاؤں گی بریک پر بات واپس آؤں گی تو پھر ایک معیشت کے حوالے سے جو ریبرس کیل لگائے ایک دم سے ڈالر کو یہ اس کی کیا وجوہات اور اس آگزہ ساباتے ہی کیا وزید خزانہ کا عوضہ اٹھا بھی سکیں گے نہیں بزمی رسل سب ہوں گے نیکس سیگمنٹ میں سے بات کریں گے چیزیں